آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہنگی میں میں آج آپ کے لئے لگا ہوں نائیو ایس کلاس ٹویل تاریخ یعنی ہسٹری سبق نمبر تین سب سے پہلے ہے کہ آپ وادی سندھ کی تہذیب کو کیا سمجھتے ہیں اسے ہڑپا کی تہذیب کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ ہڑپا تہذیب برے سغیر پاک و ہنگی ایک تہذیب ہے مطلب ہندوستان اور پاکستان کی ایک ہی تہذیب ہے کیونکہ یہ ہندوستان کا حصہ تھا اس وجہ سے جس کے افتداء ویدک تہذیب سے بھی پہلے ہوئی یعنی جو ویدک دور تھا اس سے بھی پہلے ہڑپا تہذیب کی جو تھی وہ افتداء ہو چکی تھی سندھ کی تہذیب کو ہڑپا تہذیب کہا جاتا ہے کیونکہ ہڑپا وہ جگہ ہے جہاں اس تہذیب کے باقیات سب سے پہلے ملے تھے ٹھیک ہے یعنی جو ہے سندھ کی تہذیب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ہڑپا ہی وہ جگہ ہے جہاں اس تیزیب کے باقیات سب سے پہلے ملے تھے یعنی سب سے پہلے جو کچھ بھی نشانیاں ملی تھی وہ اسی جگہ ملی تھی اسی وجہ سے وادی سندھ کو یہ تیزیب کہا جاتا ہے اب دوسرا سوال ہے کہ ہڑپا جو ہے دوسرا سوال میں تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں کہ ہڑپا کی مہروں کی اہمیت پر روشنی ڈالے یعنی جو وہاں پہ مہرے تھیں سٹیمس جو تھیں ان کی روشنی ڈالے تو ہڑپا کی مہرے یعنی سٹیمس بہت اہم مقام رکھتی ہیں کیونکہ ان ڈاک ٹکٹو کے ذریعے ہی ہمیں اس وقت کے بارے میں معلومات پتہ لگتی ہیں جو ڈاک ٹکٹو ہوتے ہیں ان پہ لکھا ہوتا ہے کس سمیں کی بات ہے اور کیا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ کس سمیں کی بات ہے اس کے علاوہ اس وقت کے سماجی معاشی اور تاریخ کے بارے میں معلومات ان ڈاک کے ذریعے ہی دستیاب ہیں یعنی ہمیں اسی کے ذریعے پتہ لگتا ہے کہ اس وقت ہڑپا کے دور میں سماج کے لوگ کیسے تھے کیسے رہتے تھے کیا کھاتے تھے کیا پیتے تھے اور ان کے رہنے سینے کا اسٹائل کیا تھا معاشی انداز کیا تھا مطلب کیا بزنس تھا کیا کاروبار کرتے تھے اور تاریخ کے بارے میں مطلب رسم و رواج کیا تھے اس زمانے کے یہ ساری معلومات ہمیں اس زمانے کی مورو سے پتہ لگتی ہیں اس زمانے کی سٹیمز ہمیں یہ جانکاری دیتی ہیں تیسرا سوال ہے کہ ہڑپا کے لوگ کس کی عبادت کرتے تھے مطلب جو وہ ورشپ کرتے تھے پوجہ کرتے تھے وہ کس چیز کی کرتے تھے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے یہ سارے امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں نے وہ ہی امپورٹنٹ سوال کی ویڈیوز بنائی ہیں جو کہ پیپر میں آ سکتی ہیں تو ان کو آپ بلکل رٹ لیجئے دماغ میں بیٹھا لیجئے سمجھ لیجئے ہڑپا کی خدائی میں کوئی مندر یا کوئی عبادتگاہ نہیں ملی جب ہڑپا کی خدائی ہوئی تو نہ تو وہاں کوئی مندر ملا نہ کوئی عبادتگاہ اور نہ ہی کوئی عبادت کا سامان کوئی ایسا سامان بھی نہیں ملا جو کہ عبادت کے طور پر جسے پوجہ جائے جس کی بنیاد پر کچھ بھی یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے مطلب ایسی کوئی چیز نہیں ملی جو پتہ لگے گے اس وقت کے لوگ کیا عبادت کرتے ہیں یعنی ہڑپا کی مذہبی زندہی یہ بارے میں معلومات کا واحد ذریعہ موہن جدارو ہڑپا سے ملنے والے مجسمیں اور مہنے مجسمیں یعنی جو اس ٹائم پہ پپیڈ ہوتی تھیں اس ٹائم پہ جو مجسمیں تھے وہی ہڑپا اور موہن جدارو میں ملنے والے ان سے ہی پتہ لگتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ کس چیز کی بات باقی تو کوئی سامان نہیں ملتا نہ مندر ہے نہ کوئی اور سی عبادت گاہ ہے اور نہ کوئی سامان ہے ایسا جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے ان کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہڑکا ہے کہ لوگ پوچھا کرتے تھے دیوی بیشوپتی شیو اور کنگا ان کی جو ہے وہ کیا کرتے تھے پوچھا کیا کرتے تھے تو آپ کے جو یہاں سوال سمجھ مانگی ہو اگلا سوال ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے ہر لحاظ سے کہ تہزیب ہڑپا تہزیب کے شہر تعمیراتی نظام کے بارے میں بتایا مطلب مہا کا جو تعمیراتی نظام تھا وہاں پہ جو بیلڈنگیں تھیں وہ کس طرح سے تھیں کیسی بنی ہوئی تھی پکی تھی کچھی تھی گلیا کیسی تھی مہا کی مہا کے گھر کیسے تھے مہا کا کھانا پینا مہا کے جو ہے رہن سہن کیسا تھا یہ سوال کہنے کا مقصد ہے تو اس کا جواب ہے کہ ہڑپا اور مہنجداروں کی تعمیر اس طرح کے منصوبہ بندی پر کی گئی تھی کہ شہروں گلیوں مکانات کے ڈھاچیں ایٹوں کے سائز اور گلیوں وغیرہ کی منصوبہ بندی میں یہ اقصانیت نظر آتی ہے مطلب تقریبا سب چیزیں ایک جیسی نظر آتی ہیں مطلب مہا کی گلیا ایک جیسی تھی مکانات ایک لائن سے تھے ایٹوں کا سائز ایک جیسا تھا زیادہ تر گھر جلی ہوئی ایٹوں سے بنے تھے یعنی جو پکی ایٹوں ہوتی ہیں ان سے بنے ہوئے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنے موڈرن تھے اور کتنے ٹیکنالوجی میں آگے لوگ تھے کہ اس زمانے میں بھی جو ہے وہ پکی ایٹوں کا استعمال کرتے تھے جلی ہوئی ایٹوں کا استعمال کرتے تھے یعنی اس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ بہت ایڈوانس تھے اس کے علاوہ مہنجدادوں کا بہت بڑا ہمام خاص طور پر قابلے ذکرے وہاں پہ بہت بڑا ہمام بھی دیکھنے کو ملا ہے جو کہ قابلے ذکرے رات کو روشنی کا نظام تھا رات کو روشنی کا نظام تھا جیسے ہمارے علاقوں میں لائٹیں جلتی رہتی ہیں ایسی اس زمانے میں بھی روشنی کا انتظام تھا تو اس سے بلکل ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکے تھے اگلا سوال ہے اور اس کا یہ آخری سوال ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ دیان سے سمجھ لیئے گا کیا اس کے اندر کہا جا رہا ہے تو وہ صحیح سے صحیح کر رہا ہوں آخری سوال یہی ہے کہ جو ہڑپا کے لوگ تھے ہڑپا تہزیب کے زوال کی کیا وجوہات آئیں مطلب ہڑپا تہزیب کیسے ختم ہوئی کیا وجوہات تھیں ہڑپا تہزیب کے زوال کی بہت سی وجوہات پر غور کیا گیا کیونکہ اس وقت کوئی ٹھوز ثبوت نہیں ہے کہ ہڑپا تہزیب کیسے ختم ہوئی لیکن پھر بھی کچھ وجوہات پر غور کیا گیا ٹھیک ہے کوئی وجوہات جیسے موسمی تبدیلیاں یعنی موسم جو ہے وہ تبدیل ہو گیا موسم جو ہے وہ بے وجہ بدلتا رہا اس سے وہاں پہ جو ہے سہلاب بہت آگا ہے سہلاب میں گھر بھیگا ہے ٹوٹ ٹاٹ گئیں سب چیزیں سہلاب تے گئے چیزیں جو گھروں کو کیا محلوں کو بھی ہلا کے رکھ دیتا ہے زلزلے ارد کو ایک آگا ہے بیرونی حملے اندرونی حملے ویماری جیسے کرونا وغیرہ ایسی اس ٹائم پہ جو بیماری پھیلتی ہوگی وابا پھیل جاتی ہے تو وہ ساری وابا تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہڑپا تہزیب کے زوال کی وجوہات ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ پاس سوالات کی ایک چھوٹی سی ویڈیو سبق نمبر تین کی پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو پلیز لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے شیئر کریے فرینڈز میں زیادہ سعادہ تاکہ سب لوگ اس سے جڑ سکیں شکریہ